ہلو فرنز ایڈکیشن ایف ایک چینل میں آپ کا سواکت ہے حاضر ہے آپ کے لئے آج کی ایک خاص ویڈیو کو لیکن تو اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کا نیٹ ورکنگ کے اوپر اور نیٹ ورکنگ میں آپ کے او ایس آئی اور ٹی سی پی آئی پی موڈل پر بات کریں گے اس کے ہم 15 کوشن جو ہے ایم سی کیو کوشن ڈسکس کریں گے کوشن پڑھنے کے بعد آپ کو پانچ دس سیکنڈ دے جائیں گے آپ کا انسر سیلیکٹ کرنے کے لئے اور جیس یہ آپ کا نمبر سکس ٹیسٹ رہنے والا ہے اگر آپ نے پچھلے جو پانچ ٹیسٹ ہے وہ نہیں دیکھے تو آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے انہیں بھی وزٹ کر سکتے ہیں کافی ایمپورنٹ وہ کوشن ان ٹیسٹ میں بھی رہنے والے ہیں جو آپ کے ایگزام کے لئے کافی ایمپورنٹ ہے اور اس میں سے بھی آپ کے لئے بہت ساری کوشن جو ہے وہ ایمپورنٹ ہے اس لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ٹیسٹ کو اچھے سے دیں اسے آپ پتہ لگا پائیں گے کہ آپ کی جو پریپریشن ہے وہ کس طرح کی ہے بس یہ اسی کے لئے یہ ہے اور کچھ ایک کوشن اگر آپ نے نہیں پڑے ہیں کہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے کافی ایمپورنٹ کوشن ہی یہ سبھی رہنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو پہلا یہاں پہ جو کوشن ہے یہاں پہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا ISO لکھا ہے یہاں پہ لیکن اس کا جو ہے OSI ہے OSI model developed in which year کونسی year میں جو ہے OSI model جو ہے developed کیا گیا تھا تو آپ کے options ہیں 1948, 1986, 1984 یا 1972 تو آپ نے ایک option select کر لینا ہے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو OSI کی full form ہے وہ بھی کئی بار پوچھے جاتی ہے تو یہاں پہ جو OSI کی full form ہوتی ہیں وہ ہیں آپ کی open system interconnection یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس سے بنایا کس کے دوارہ گیا تھا یہاں پہ یہ بھی بات کر لیتے ہیں تو یہ بنایا گیا تھا ISO کے دوارہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور اگر اس کے full form کی بات کریں جو جس نے اس سے develop کیا ہے یعنی ISO تو اس کی full form ہے international organization for standardization تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے دونوں کی full forms میں نے بتا دی تو آپ نے جو انصر ہے وہ select بھی کر لیا ہوگا اس ٹائم تک تو یہاں پہ جو آپ کا right answer رہنے والا ہے پہلے کا وہ ہے آپ کا 1984 یعنی کہ option number C آپ کا right answer رہ جائے گا 1984 میں جو آپ کا OSI model ہے وہ develop کیا گیا تھا یہ پہلا question ہے next ہے TCP IP network model comes in which year تو جو دوسرا model ہے آپ کا TCP IP network model ہے وہ کونسی year میں develop کیا گیا تھا اس کے option ہے 1970, 1980, 1990 یا 1960 تو اس کا جو right answer رہنے والا ہے وہ ہے آپ کا option number A 1970 میں TCP IP network model کو تیار کیا گیا تھا بنایا گیا تھا next question ہے among these which is not the layer of TCP IP model تو TCP IP model میں پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ total کتنی layers ہوتی ہیں تو اس میں total layer 5 ہوتی ہے new according اور اس میں کونسی layer نہیں ہے option ہے آپ کے پاس network layer session layer, internet layer یا آپ کا transport layer یہ آپ نے یاد کر لینی ہے کہ جتنی بھی TCP IP کی جو layer ہے اس کے model کی اور آپ کا جو OSI model ہے اس کی بھی کتنی layers ہوتی ہے وہ ہم آگے بات کریں گے اور اس کی بھی سبھی نام آپ کو پتا ہونے چاہیے تو جو TCP IP model ہے اس میں total 5 layer ہوتی ہے میں نے بتایا آپ کو لیکن اس میں آپ ایک بات یاد رکھنی ہے اس میں کبھی بھی جو اس کی پانچ layer ہے پانچ layerوں میں اس کا S اور P سے کوئی نام نہیں ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جب بھی اس طرح کی options آتی ہیں تو اس میں اگر کوئی نام S سے ہو یا P سے ہو وہ آپ کا صحیح اتر ہو جائے گا یہاں پہ S سے ہے session layer تو session layer جو ہے TCP IP model کا بھاگ نہیں ہے اس لیے option number B یعنی کی second آپ کا right answer ہو جائے گا next ہے TCP IP protocol was developed by تو یہاں پہ پوچھا ہے TCP IP protocol کے بارے میں تو یہ کس نے develop کیا تھا option number A ہے ونٹسرف second ہے باب خان اور third ہے John Smith یا D ہے آپ کا both A and B تو جو یہاں پہ option number A ہے ونٹسرف انہیں father of internet بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کئی بار یہ بھی پوچھا جاتا ہے father of internet کئی بار یہ پوچھا گیا ہے question پہلے بھی تو اس کا جو right answer رہنے والا ہے آپ کا option number 4 ہے both A and B ان دونوں نے TCP IP protocol کو develop کیا تھا ونٹسرف اور باب خان نے next question ہے port number of HTTP is hypertext transfer protocol HTTP کی ایک full form بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی کئی بار پوچھا جاتی ہے اگر کئی بار آسان question بھی آ جاتی ہے بیچ میں آسان نہیں کی سارے question tough ہی ہو تو یہاں پہ option ہے 60, 64, 80 یا 72 تو HTTP کا جو port number ہے وہ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کا option number C right answer ہو جائے گا 80 HTTP کا port number ہے 80 اگلا ہے question number 6 ہے یہ یہاں پہ گلت ہو گیا ہے port number of FTP file transfer protocol اس کا port number کیا ہے full form بھی آپ نے سبھی کی یاد رکھنی ہے یاد بھی ہوگی آپ کو ایسا نہیں ہے 25, 21, 18, 62 تو جو FTP کا جو آپ کا port number ہے وہ ہے آپ کا 21 یعنی کی option number B آپ کا right answer ہو جائے گا next question ہے port number of DHCP server is یہاں پہ پوچھا گیا ہے DHCP تو اس کی کیا full form ہوتی ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے dynamic host configuration protocol آپ note بھی کر سکتے ہیں کہیں پہ اگر آپ کے پاس copy pen ہے تو تو یہاں پہ option جو دی گئے ہیں وہ ہے آپ کے 37, 47, 57 یا 67 اس کا port number کیا ہوتا ہے DHCP کا dynamic host configuration protocol تو right answer ہوگا 67 تو اس کا جو port number ہوتا ہے وہ ہے آپ کا 67 next question ہے which protocol is used for remote terminal connection service remote terminal connection service کے لیے کونسا protocol use ہوتا ہے آپ کے option ہے HTTP, UDP, FTP یا Telnet تو آپ کا جو right answer ہو جائے گا option number 4 Telnet کا use ہوتا ہے remote terminal connection service کے لیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے next question ہے the application layer of the OSI model is جو آپ کی application layer ہے وہ کونسا ہوتا ہے کونسی layer ہوتی ہے وہ first, seven, fourth یا second تو اگر OSI model کی ہم بات کرے تو اس میں total جو layer ہوتی ہے وہ آپ کو پتا بھی ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو seven layers ہوتی ہے اس میں total seven layer میں اس میں آپ کا یہ hierarchy میں ہے چلتی ہے نیچے سے اوپر کے لیے تو پہلی جو اس میں layer ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی physical layer دوسری ہوتی ہے data link layer تیسری ہوتی ہے آپ کی network layer چوتھی ہوتی ہے transport layer اور پانچوی ہوتی ہے session layer اور چھٹی ہوتی ہے presentation layer اور ساتوی ہوتی ہے اس میں application layer تو آپ کا answer بھی آپ نے select کر دیا ہوگا تو جو یہاں پہ پوچھا ہے application layer تو یہ آپ کی کونسی ہوتی ہے seven یعنی کی last جو layer ہے اس کی application layer یہ اس کی last layer ہوتی ہے next question ہے full form of SSL SSL کی full form بتانی ہے آپ نے options ہے secure socket layer یا secure station layer یا آپ کا secure session LAN second session layer تو یہاں پہ جو آپ کا right answer رہنے والا ہے وہ آپ کا option number A secure socket layer SSL کی full form ہوتی ہے next step bridge works in dash layer جو bridge ہوتا ہے وہ کونسی layer پہ کام کرتا ہے application layer network layer data link layer یا آپ کا session layer تو جو bridge ہے switch ہے یہ آپ کا جو آپ کی second layer ہے یعنی کی data link layer اس پہ کام کرتے ہیں یہ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے next question ہے router works in dash layer اب router کونسی layer پہ کام کرتا ہے application layer network layer data link layer یا session layer تو جو router ہے router کام کرتا ہے آپ کی third layer پہ اور third layer ہوتی ہے آپ کی network layer تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے router third layer پہ کام کرتا ہے network layer پہ option number second right answer ہو جائے گا next ہے repeater operates in which layer of the OSI model question وہی ہے جو پیچھے بھی question تھا اس میں پوچھا گیا پوچھا گیا repeater data travel data travel in the form of جو آپ کی transport layer ہے اس میں جو data ہے وہ کسی travel کرتا ہے bits میں packets میں box میں یا segment میں segments یہاں پہ s ہوگا last میں p ہو گیا یہاں پہ segments تو اس کا جو right answer ہو جائے گا جو آپ کا transport layer ہے اس میں جو data ہے وہ travel کرتا ہے segments میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو آپ کی physical layer ہوتی ہے physical layer میں data bits میں travel کرتا ہے data link layer میں آپ frames میں اور ہے وہ travel کرتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے next اور آج last question topology comes under which layer of osi model جو آپ topology ہیں land when when can جو ہم پڑھتے ہیں topology میں star mesh اس طرح کی تو یہ آپ کی OSI model کی layer میں آتی ہے physical layer session layer application layer یا data link layer topology آپ کی آتی ہے physical layer میں جو آپ کی پہلے layer ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ آج کے 15 questions جو ہم نے آپ کے ساتھ discuss کی کافی important questions تھے i hope اس میں سے آپ سبھی questions آتے ہوں گے تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ سبھی questions آتے تو آپ کی تیاری کافی اچھی ہیں تو اسی طرح سے ہم آپ کے لئے 10 20 15 questions جتنے بھی بن پائیں گے جب تک آپ کا exam نہیں ہو جاتا ہے تو باقی اگر آپ کسی particular topic پہ چاہتے ہیں ویڈیو تو آپ کمنٹ کرتے ہیں ہم سنڈے کے دن آپ کے لئے dedicated ویڈیو لکھے آئیں گے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار وزیٹ کر رہے تو چینل کو سبسکرائب کر تاکہ آپ کو ہر امپورنٹ انفارمیشن ہوگی یا اس طرح امپورنٹ ویڈیو ملتی رہیں تو ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے بابائے